مو فرا یہ نام شاید ہی تمہیں سنا ہوگا بچ من میں چھوٹے سے ایکسلینٹ میں پاہوں میں چھوٹ لگی ڈاکٹر نے بولا کہ ٹھیک سے چل نہیں پائے گا پتہ نہیں کیوں یہ بات اس کے دل پر لگ گئی بس ٹھان لیا من میں کہ ڈاکٹر کو غلط ثابت کر کے رہنیا ڈاکٹر کو غلط ثابت کرنے کے چکر میں یہ بندہ اتنا پاگل ہو گیا کہ کہاں نکل گیا پتہ ہی نہیں چلا کہاں تو یہ بندہ چل بھی نہیں پاتا تھا اور کہاں تابر توڑ رننگ کرنے لگا کہاں تو یہ بندہ چل نہیں پاتا تھا کہاں اس نے میڈلز کی لائن لگا دی اپنے ہی ریکارڈ کو بریک کرنے لگا دوستو اصلی محنت کا مجھا چہ بھی آتا ہے جب انسان اپنے ہی ریکارڈز کو بریک کرنے لگتا ہے اور یہاں پر یہی ہو رہا تھا پہلی پانچ کلومیٹر کی دور چولہ منٹ بارہ سیکنڈ اولمپک میں بھی دورنے لگا اور اتنا دوڑا اٹنا دوڑا کی اولمپک میں تیتیس سال کی ایج میں بھی فرسٹ آ گیا حد کر دینا ہاں یار حد کرنی پڑتی ہے اگر اپنے آپ کو اس دنیا میں سب کے سامنے سب سے الک اور سب سے اونچا دکھانا ہے نا تو محنت بھی اتنی ہی جادہ کرنی پڑتی ہے ایسے بندے اپنے لئے کوئی ٹائم مینیج نہیں کرتے ٹائم تو وہ مینیج کرتے ہیں جو آلسی ہوتے ہیں ایسے بندوں کے دماغ میں گھری فٹ ہوتی ہے صبح اٹنے کے لئے ان لوگ کو اعلان کی ضرورت نہیں پڑتی جس ٹائم تمہارا اعلان بستا ہے نا اس ٹائم تو یہ لوگ گراؤنڈ میں ہوتے ہیں اس ٹائم یہ لوگ پس سینہ بہا رہے ہوتے ہیں یہ لوگ بلکل بھی نہیں سوچتے کہ آج کتنی محنت کرنی ہے یہ لوگ بس لگے رہتے ہیں لیجرز بننے کے لئے روز درد سہنا پڑتا ہے میں نے کچھ لوگ کو کہتے سنایا کہ ایک ہفتے تک دوڑو پھر درد نہیں ہوگا بلکل جھوٹ ہے یہ بات سراسر جھوٹ جن کو ریکارڈز بنانے ہوتے ہیں ان کے فیفڑے روز وٹتے ہیں روز وہ کل سے زیادہ محنت کرتے ہیں روز وہ ایک نیا ریکارڈ بنانے کے چکر میں اپنی باڈی کو تپاتے رہتے ہیں جب یہ بننا 33 کی عمر میں اولمپیگ منٹ فرشٹ آ سکتا ہے تو تمہاری ایس تو بھی بہت ہی کم ہے اپنے آپ کو تپانا سٹارٹ کر دو اور اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہونا تو ایک شیئر کر دینا اور نئے ہو تو چلیں تو سبسکرائب کر کے موٹیویشن کی نوٹیفیکشن آن کرنا میں ملوں گا آپ سے چل دی نیکسٹ ویڈیو میں